ایک اہم خبر شامل کریں گے پشاور ہائی کوٹ میں پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن کیس کی سمات جاری ہے بیریسٹر علی زفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ انٹرہ پارٹی الیکشن پر الیکشن کمشن میں اعتراضات جمع کرانے والے پارٹی کے رکن نہیں ہیں اگر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تو پارٹی غیر فعل ہو جائے گی بیریسٹر علی زفر کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے کہ الیکشن کمشن نے کہا کہ ہم آپ کے انتخابات کو نہیں مانتے اسی لیے آپ کو نشان نہیں ملے گا جنہوں نے اعتراض اٹھائے ان میں کوئی بھی پارٹی کے رکن ہی نہیں ہیں اسی حوالے سے مزید جانیں گے بیروچیف پشاور کاشف الدین سید ہمارے ساتھ مواجود ہیں کاشف بتائیے گا آپ تک کی سمات میں کیا کیا دلائل دیے گئے جی بالکل جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ پہ سمات جاری ہے جسٹس اعجاد اور جسٹس ارشد سین سمات کر رہے ہیں اس وقت پیریسٹر زفر جو پی ٹی آئی کی جانب سے انہوں نے دلائل دیے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمشن میں اعتراضات جنہوں نے جمع کرائے ہیں وہ دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کمشن نے بیس روز میں دوبارہ الیکشن کرانے کا کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمشن نے کہا کہ ہم آپ کے انتخابات کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو انتخابی نشان نہیں ملے گا تو جسٹس اعجاز انور نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا شکایت کرنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمشن کے وکیل نے بھی جو دلائل دیے ہیں وہ سکندر ممند وہ دلائل دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے شکایت اٹھائی ہیں وہ پی ٹی آئی کے رکن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے الیکٹورل کالج کے لون ہیں ان کو موقع نہیں دیا گیا پیرستور علی زفر نے کہا ہے کہ انتخابات کا لدم تکرار دینے کے بعد جو انتخابی نشان کا ایشو بھی پیدا ہو گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ انتخابی نشان نہ دیا جائے تو پی ٹی آئی کے اندوار آزاد ہوں گے اور پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آقا شکریہ سید